صبح کا اکتہ سورج ہماری جندگی میں ایک نئی روحسنی لے کر آتا ہے اور رات کی خاموشی ہمارے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا کرتی ہے اس دنیا میں سب ہی کے پاس پیار ہے خوشی ہے اور سکون ہے پر ساید میری جندگی میں یہ سب نہیں سام ہو رہی تھی اور میرے مام ڈیر نے مجھ سے کہا کہ انہیں اپنے کسی فرینڈ کی بردے پارٹی میں جانا ہے اور انہیں آتے وقت دیر ہو سکتی ہے اور دھیرے دھیرے اندھیرہ ہونے لگا وہ اماوس کی رات تھی اس رات تھنڈی ہمائے چل رہی تھی اور تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے گھر پر ہی تھا میں گھر پر اکیلا تھا اور گھر پر رہ کر میں بو رو رہا تھا میرے گھر سے تھوڑی دور پر ایک پارک ہے میں نے سوچا کی کیوں نہ تھوڑی دور وہاں بھوم آیا جائے جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر کافی خاموشی تھی اور دور دور تک وہاں پر کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا اچانک میری نظر دور کھڑی ایک لڑکی پر گئی جب میں نے اس لڑکی کو گوھر سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اسے جانتا ہوں کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کجن سنا تھی پر اچانک مجھے کچھ یاد آیا کہ سنا کی موت تو جار سال پہلے ہی ہو چکی ہے اور اچانک سنا وہاں سے غائب ہو گئی میں نے خود کو یہ کہہ کر سانت کیا کہ یہ صرف میرا وہم ہے پر اچانک مجھے میڑ کے پیچھے کسی کی پرچھائی دی کافی اندیرہ تھا اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا میں نے ڈرتے ہوئے اسے آواز دی پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ ایک لگاتار بس میری طرف دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ ساید میرے ساتھ کوئی مجھا کر رہا ہے ایک چیز جو مجھے وہاں پر عجیب لگی کہ اس پارک کے دوسری طرف ایک گیٹ تھا جس پر لکھا ہوا تھا دیت پارک اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں وہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں پر مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا میں اس کے اندر جانے لگا جب میں اس پارک میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر چاروں طرف خاموشی تھی اس پارک میں مجھے تھوڑی دور پر ایک ویران گھر دکھائی دیا میرے مند میں کافی سارے سوال تھے اور اس لیے میں اس گھر کے اندر چلا گیا اس گھر میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گھر پوری طرح سے کھنڈہر بن چکا تھا اور اچانک اس گھر کا گیٹ اپنے آپ بند ہو گیا یہ دیکھ کر میں تھوڑا ڈر گیا اچانک میری نظر اس گھر کے دیواروں پر گئی اس دیوار پر عجیب و غریب پینٹنگز بنی ہوئی تھی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں پر کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پشاچ رہتا ہو اس گھر کی ایک دیوار پر کھون سے اسٹارٹ کا نشان بنا ہوا تھا میں آگے بڑھنے لگا اور ہال میں پہنچنے کے بعد میں نے ہال کی دوسری اور ایک پرچھائی دیکھی کافی اندیرہ ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے آئے ہو گیا میں اس گھر کے اور اندر جانے لگا اور چلتے چلتے میں ایک کمرے میں جا پہنچا اور جو چیز میں نے سامنے دیکھی اس سے میں جمسا گیا میں نے الٹی لٹکتی ہوئی بوریاں دیکھیں ان بوریوں پر کھون کے دبے لگے ہوئے تھے اس سے حساب ظاہر ہو رہا تھا کہ ان بوریوں میں لاسے بھری ہوئے ہیں یہ سب بہت خوفناک تھا ابھی کچھ لمحہ ابیتا تھا کہ مجھے کسی عورت کی چھیکنے کی آواز سنائی دی میں نے اس آواز کا پیچھا کیا اور آواز ایک کمرے سے آ رہی تھی جب میں اس کمرے میں پہنچا تو مانو میرے پہلے پہلے جمین کی تک گئی میں نے دیکھا کہ ایک عورت خوشی سے بلی ہوئی ہے کسی نے بڑی بے رحمی سے اس کی دونوں آکھیں نکار لی تھی اور اس کے ذریع کو جگہ جگہ سے کٹ دیا تھا اور وہ درد کے مارے جھر جھر سے چیخ رہی تھی اور اس ناجارے نے میرے رومٹے کھڑے کر دیئے میں ترنت وہاں سے بھاگا اور میں بھاگتے بھاگتے ایک ہال میں جا پہنچا کمال کی بات تھی کہ وہ گھر پوری طرح سے کھنڈار تھا پر وہ ہال کافی خوبصورت تھا اور اس کے بیچے ایک مورتی رکھی ہوئی تھی وہ مورتی ایک کلاون کی تھی تب ہی اس میں سے ایک آواز آئی شیطانوں کی دنیا میں تمہارا سواگت ہے کون ہو یہاں سامنے آؤ آؤں گا اتنی جلدی کیا ہے تم کون ہو میرا نام ہے پینی وائز اور میں شیطانوں کا راجہ ہوں لوگ یہاں اپنی مرچی سے آتے تو ہیں پر وہ جاتے ہیں میری مرچی سے یہاں سے باہر جانے کے لیے تمہیں میرے تین پہلیوں کے جواب دینے ہوں گے اور اگر تم نے میرے تین پہلیوں کے صحیح جواب دیئے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو اور ایک بات کا دھیان دے اگر تم نے کسی بھی پہلی کا غلط جواب دیا تو اس پہلی کا شیطان تم پر آوی ہو جائے گا تو کیا تم تیار ہو ٹھیک ہے میں تیار ہوں تم اپنے پہلیاں پوچھو میں سب کے پاس ہوں کوئی مجھے کھو نہیں سکتا قدم سے قدم ملا کر چلتا ہوں پر اندھیرے سے بارڈ ڈلتا ہوں بتاؤ کون ہوں میں تم ایک پرچھائی ہو صحیح جواب اور اب دوسری پہلی میرے پاس ناچنے کے لئے پیر نہیں میرے پاس دیکھنے کے لئے آنکھیں نہیں میرے پاس جینے کے لئے جندگی نہیں پر پھر بھی میں سب کرتا ہوں تو بتاؤ کون ہوں میں تم آگ ہو صحیح جواب اور اب تیسری اور آخری پہلی نہ میں جنگل کا راجہ ہوں نہ ہی کوئی سر نہ آ جا ہوں نہ کرے مجھے کوئی کہل اسی لئے تو اصلی راجہ ہوں بتاؤ کون ہوں میں تم ایک بھاگ ہو گلت جواب صحیح جواب ہے بھیڑیا کیونکہ بھیڑیا ایک لوتا ایسا جانور ہے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور بھیڑیا سیر سے زیادہ کھوکھار اور فرطیلہ ہوتا ہے اور بھیڑیا کو اپنی آجادی اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس لئے صحیح معنی میں وہی جنگل کا راجہ کہانے کے حق دار ہے اسے ایک گلت جواب کی قیمت تمہیں ایک شیطان بن کر جگانا ہوگا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جس پہلی کا جواب تم نہیں دے پاؤگی اس پہلی کا شیطان تم پر حابی ہو جائے گا اس سے پہلے کہ تم اس راب دیا جائے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں ہاں تم کون ہو ہاں تو دیکھو میرا اصلی چہرہ تم کون ہو تم نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا پہچان ہوگی بھی کیسے تمہاری تو یاد دا جا چکی ہے یاد کرو یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کلاؤن نے مجھے مارا تھا اور میں بن گیا پینی وائز ریویل کلاؤن ریحان تم اہم اہم تم نے تو مجھے بہت جلدی پہچان لیا شیحان پھلید پھلید مجھے معاف کر دو مجھے جانے دو میں بھی ایسے ہی تڑپ رہا تھا شیطان بننے سے پہلے جسے چلو میں تمہاری روح نہیں لوں گا پر اس کے بدلے میں تمہیں یہاں پر دس سال تک قید کر دوں گا جیسے ہی دس سال پورے ہوں گے اور نیما کی چاندنی میں تم بھیڑیا بن جاؤ گے اب مجھے اپنا روپ اور اپنی پہچان بدل لینی چاہیے اور دس سال بعد اگر تم نے اپنے پریواروارا سے مل لے گی کوشش کی تو ان کے ساتھ ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے اور آج سے میرا نام ہے دانش اوہ سیا ساہداز تم کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ جانے والی تھی نو وے مام اوکے آل رائٹ مام وہ صرف میرا دوست ہے ویسے بھی میں سینئر سکوڑیٹ نہیں کرتی اٹھ سوکے بیٹا تم اپنے لائف کی پرسنل باتیں مجھ سے سیئر کر سکتی ہو اوکے مام سیا بیٹا تم فون میں کیا کر رہی ہو سیا میں تم سے بات کر رہی ہوں سیا مام سیا بیٹا اب میرا آخری وقت آ چکا ہے یہ یہ نیکلس لو اس کی حفاظت کرنا اگر یہ کسی غلط ہاتھ میں لگا تو قیامت آ جائے گی اپنا خیال لکھنا الویدہ مام آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی مام میں کیا تھا اور اب کیا ہو چکا ہے ایک بھینڈیا ہے ایک ایسا جانور جو انسانوں کا خون پیتا ہے مجھے خود پت سے یہ اثراف میٹانا ہوگا پر کیسے ساید مجھے پینی وائز کے پاس جانا چاہیے ہو نہ ہو پینی وائز کی مورتی اس جنگل میں ہی ہوگی مجھے اس جنگل میں جانا ہوگا پینی وائز پینی وائز پینی وائز پینی وائز مجھے تمہاری ضرورت ہے میرے سامنے ہو مجھے کیسے یاد کیا تم نے پینی وائز میں اسراف سے تنگا چکا ہوں اور اس لئے میں اسراف سے مفتی چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ صرف تم ہی ہے جو میری مدد کر سکتے ہو ایک راستہ ہے اگر تم پویتر آتماوں کا من نیکلیس پا جاؤ تو تمہاری ساری خشانیں پوری ہو سکتی ہیں اور اس نیکلیس کی رکشی کا یعنی کی اس عورت کی دن مہینے پہلے ہی موت ہو چکی ہے تب تو میں اسے بڑی آسانی سپا سکتا ہوں نا 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 اگر تمہیں ایسا سوچ رہے ہو تو تم غلط ہو کیونکہ اس نیکلیس کی اگلی رکشی کا یعنی کی اس عورت کی بیٹی ابھی بھی جندہ ہے اس کے پاس تم سے کئی گناہ دیکھ شکتی ہے اور تمہیں ایک بات بتاتوں کہ تمہارے موم ڈیڈ نے تمہارے جانے کے بعد ایک لڑکے کو گھنک لیا اور اس نیکلیس کی رکشی کا وہ لڑکی مسیعہ بھی انہی کے ساتھ ہے اب وہ کہاں ہیں کیا تم مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہو اب نیو یورک یونائٹیڈ اسٹیٹ میں سالمن کریک نام کی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں آجاؤ سالمن کریک میں ایک بھیڑیا رہتا ہے جس کا نام ہے ہنٹر تم اس کے پاس جانا اور اسے کہنا کی پینی وائس نے مجھے بھیجا ہے اور آج سے میں بھیڑی اوپر آ جاؤں ٹھیک ہے ایڈریس تو یہ ہی تھا پر آنٹر کہاں ہیں ہیلو تم دانیس ہونا ہاں پر آپ کو کیسے محلوم شیطانوں کے راجہ پینی وائس نے مجھے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا دانیس میرا مطلب ہے ہم بھیڑیوں کے راجہ دانیس ٹھیک ہے پر آپ کو میرا مقصد تو پتا ہے نا آج سے آپ کا مقصد ہمارا مقصد ہے مہاراج ٹھیک ہے آپ کو میری ڈیڈ بننے کی ایکٹنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں مہاراج سراب سے مقتی تو ایک بہانہ تھا دنیا پر راج کرنے کا ہمارا اصلی نظام ویلکم ٹو یور نیو ہوم سیا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا ہاں آنٹی بیٹا تم اپنا خیال لگا کرو اوکے آنٹی ویسے میرا کمرہ کان ہے بیٹا تمہارا کمرہ اوپر ہے اوکے وائے آنٹی وائے سیا لیٹ می گیس اگر میں گلت نہیں ہوں تو تمہا ملو یو آر ایپسولیٹ ٹھیکر تو تم میرے کجن ہو ہاں سیا تو میرے ہی لگتا کہ پہلے تمہیں کبر پہن لینا چاہیے یو آر لکنگ ٹو سیکسی اوکے بائی دہوے تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں میں ایک پارٹی میں جا رہا ہوں وڈیو لائک تو جوائن می سوری امن پر میں بہت تھک چکی ہوں اس لئے مجھے بھی ریسٹ کرنا چاہیے مجھے بھی ریسٹ کرنا چاہیے بیٹا تم یہاں پر خوش تو ہو نا ہاں انکل میں خوش ہوں تم تھوڑی پریسان لگ رہی ہو نہیں انکل ہو ایسے ہی سر میں دھت تھا اوکے بائی دہوے آس تمہاری اسکول کا پہلا دن ہے اس لئے کسی کو دنگ مت کرنا اوکے انکل اب میں جاؤں بائی بیٹا ٹھل دیس ٹیلر کس طرف ہے ہائی کیا میں آپ کی کوئی معلوم کر سکتا ہوں یہ تو وہی ہے جسے میں نے سپنے میں نکھا تھا ہائی میں یہاں پر نہیں ہوں ٹوالتھ اسٹینڈر کس طرف ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں سامنے سے لیپ کی طرف تیسری کلاس ٹوالتھ اسٹینڈر ہے تھنکی سو مچ بائی اچھا تو یہ سیا ہے سو سٹوڈنٹس کٹ ریڈی فور یور میس کلاس ہائی سیا ہیلو سر سٹوڈنٹس میٹ سیا کیا ہوا سیا تم پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی کیا کہوں میں ان سے ہاں سر وہ میں ٹوالتھ سٹینڈر کس طرف پہ پوچھنے میں کھو گئی تھی ہائی سیا مائی نیم اس کارلا اہلی آن سر تھوڑی سٹریکٹ ہیں نائس ٹو میٹ یو تمہیں ایک صحیح گروپ کو جوائن کھانا چاہیے نہ کہ وہ پریڈیٹر سکو نہیں ہیں پریڈیٹرز کون ہے اس سکول کے پاپلر سٹرگٹ ہائی کارلا شون میٹ سیا ہائی سیا میں نے تمہیں اہلی آن سر کی کلاس میں دکھا تھا ایسے یہ نیکلیس کہیں دیکھا ہوا گیا یہ میری مام کا ہے ہائی گائز آز رات کو پارٹی ہے جنگل میں ہائی امن سیا کیا تم میرے ساتھ پارٹی میں چلو گی آف کورس امن میں تمہارے ساتھ چلوں گی اوکے گائز جو ارسو سویٹ امن ہم سب جلور آئیں گے امن اچھا تو اب میں چلتا ہوں سیا کیا تم امن کو جانتی ہو امن کلنا پیارا ہے نا آقا ہے آہا 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 آہ موسیقا 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 واو ایسے وہ شاون کھا ہے ہائی فرینڈز میں آ گیا تمہابی تک کہاں تھے ایکچلی میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا تم بھی نا شاون ہمیشہ اپنے پیرانورمل ریسرچ میں لگے رہتے ہو وہ دیکھو امن کتنا ہینسوم ہے نا ہمارے اسکول کا سب سے پاپلر سٹارٹ کر رہا ہے امن وہ کون ہے وہ دانیش ہے کتنا کے اٹھانا اس کی ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے وہ سمائے رہا ہے اس سے دور رہنا کیونکہ وہ اچھے لڑکی نہیں ہے تم کس سے بات کرنا چاہو گی دانیش سے یا فر امن سے تم کہنا کیا چاہتی ہو تم نے نوٹیس نہیں کیا کیا وہ دنوں اسکول کے پہلے ہی دن سے تمہارے پیچے پڑے ہیں میں تھوڑی دیت دانیش سے بات کرنا چاہو گی ہائے دانیش ہیلو کیا تم بھو رہے ہو ہاں تھوڑا بھو رہا تھا پر اب نہیں سیہ تو تم میرا نام پیارے سے ہی جانتے ہو تمہارے جیسی پیاری لڑکی کو کون نہیں جانے گا تم بھی بہت پیارے ہو سوری سیہ پر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے کیا آلائٹ ابھی تک تو تمہیں میری اتنی تعریف کر رہے تھے سوری سیہ میں وہ میں اب کچھ نہیں سننا چاہتی میں اب جا رہی ہوں پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ آج کیسی تھی کون ہے یہاں پھر تم تم کون ہو سامنے لاؤ اب مجھے اپنی تعریف پڑھانی ہوگی کون ہے زب پڑھانی آئی دنوں کو پڑھانی آئی دنوں کو چکے سیاں تم ٹھیک تو ہونا ہاں پر مجھے کیا ہوا تھا سیاں تم ہمیں جنگل میں بے ہوس ملی تھی ویسے تم کلاس کہاں تھی وہ جنگل میں پارٹی تھا اس لئے میں وہاں پر گئی کیا تم پاگل ہو گئی ہو اتنی رات گئے اکھیل جنگل میں جانا ٹھیک نہیں پورا اسکول کل پارٹی میں تھا سیاں تمہیں تھوڑا اور آرام کر لینا چاہیے سیاں تمہارا نیکلیس کہاں ہے اوہ گاڈ جنگل میں گئی رہا ہے وہ نیکلیس میری موم کی آخری نشانی تھی بیٹا میں تمہارے لیے جنگل سے اس نیکلیس کو ڈھونڈ کے لے کر آوں گا سٹوڈنٹس آئی ہوپ کیا آپ لوگوں کا اکل کا اسائیمنٹ پورا ہو گیا ہوگا نووے پھر سے وہی بورنگ میں دانش میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہوں سوری سیاں پر میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا پر کیوں تم اسے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں ہم ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں اور ہماری راستے بھی الگ ہیں اس لئے تم پلیز مجھ سے بات نہ کرو تو بہتر ہوگا پر کیوں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا اور پلیز تم اپنا کام کرو اور مجھے بھی میرا کام کرنے دو سیاں کیا ہوا کچھ نہیں ہے من کیا دانیس نے تمہیں کچھ کہا کیا اچھا چلو گھر پہ بات کرتے ہیں پر بتاؤ تو کیا ہوا میں نے کہا نہ گھر پہ بات کرتے ہیں سیاں آج تمہارا بیہیویر اتنا روٹ کیوں ہیں سوری امن پر آج میں بہت جاتا پریشان ہوں اس لئے پلیز تم مجھے اکیلا چھوڑ دو اچھا ٹھیک ہے مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی دانیش ہم بھیڑیوں کی راجہ سولمن کریک ایک مایاوی جیو کا ٹاؤن ہے آپ ان کے جانسے میں مت پڑھئے ہمارا سپنا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں صرف اور صرف بھیڑیوں کا راج ہو آم انسان اور اینڈرسن کی پویتر آدمائیں ہماری گرام ہوں گی اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میری منجل کیا ہے نہیں مہاراج میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم باوشے میں کیا کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ اپنی منجل بھول رہے ہیں آئی ٹھنک کہ اب مجھے سیا سے بات کرنا چاہیے لگتا ہے کہ یہ ازدانش نہیں ہے گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس آج آپ لوگ کے لیے ایک نوٹیس ہے گورمنٹ نے سولمن کریک میں دو دن تک کے لیے کرفیو لگا دیا ہے کیونکہ انہیں ریپورٹ ملی ہے کہ کچھ خوبار بھیڑیے سولمن کریک میں کھلیاں بھوم رہے ہیں جو کی کافی خطرناک ہے اس لیے اگلے دو دن تک کے لیے آپ کی سکول کے چھٹی رہے گی آج پورنیمہ کی رات ہے اور اس لیے میں خود کو جاتا دے تک روپ نہیں پاؤں گا اس لیے مجھے باہر جانا ہوگا آج پورنیمہ کی روپ نہیں پاؤں گا تھنگ گوڑ یہ سیلپک سپنا تھا اتنا ڈا رہونا سپنا میں نے آج تک کبھی نہیں دکھا تھا کیا سچ میں دانی سکھ بھیڑیا ہے جب بھی میں کوئی سپنا دیکھتی ہوں تو یہ نکلے سپنے آپ چمکنے لگتا ہے مام آج مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے میں نے خود کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کیا تھا آج اس پریشانی میں مجھے آپ کی ضرورت ہے مام 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 آپ کو واپس آ گئی سیاہ میری بچے میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا مام آپ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلی گئی میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بیٹا کیا میں نے جو سپنا دیکھا وہ سچ ہے کیا سچ میں دانے سے بھیڑیا ہے ہاں بیٹا جو کس تم نے دیکھا وہ سب سچ ہے دانے سے بھیڑیا ہے وہ تم سے انڈرسن کی نیکلس کو بانا چاہتا ہے تاکہ وہ عمر ہو کر دنیا پر راج کر سکے اور ایک ایسی دنیا بنائے جہاں پر صرف اور صرف بھیڑیوں کا راج ہو پر میں اس پہ بزواس نہیں کرتی تم اسے مانو یا نہ مانو پر یہی سچائی ہے علویدہ ہے ہے سکتو چاہیے ہے 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 موسیقی موسیقی ہی سیا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو آمین پتہ ہے میں نے تمہیں کمینا ڈونڈا کیا میں آمن کو بتا دوں کہ یہاں پر کیا ہوگا نہیں رہنے دو ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات پر ایک انہاں کرے کچھ نہیں بس تھوڑی تاجی ہوا لینے کے لیے میں بہار آئی تھی ویسے یار جس کھلے آسمان میں تم اور بھی جیزا خوبصورت لگ رہی ہو اوہ اچھا اب باتیں ہی کرو گے یا پھر گھر بھی چلو گے اوہ سوری آؤ چلو ساتھ چلتے ہیں کلات میں نے ایک سپنا دیکھا میں نے دیکھا کہ نانی شک بھیڑی میں مدد لیا ہے جب میری نیند کھلی تو میں نے اپنی موم کو یاد کیا اور موم میرے پاس بھی آئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ سب سچ ہے نانی شک بھیڑیا ہے اب تم ہی لگ بتاؤ کہ میں کیا کروں ای تنگ یور موم is right سیا شون تم بھی نہیں سیا میں مجاک نہیں کر رہا کیونکہ اس رات جب تم پارٹی سے اپنے گھر کے لیے نکلی تو دانیس بھی تمہارے پیچھے گیا اور اسی رات سے تمہارا نیکلیس بھی غائب ہے دانیس کا تمہارا پیچھا کرنا اور تمہارا نیکلیس غائب ہو جانا میں سے کی تفاق نہیں ہو سکتا جس تنگ آؤوٹ بھیڈا جس تنگ آؤوٹ بھیڈا پیچھے گھرے ہاں سیاہ سان ٹھیک کہہ رہا ہے تمہیں اپنی موم پہ یقین کرنا چاہیے وہ تمہارا بھلائی جائیں گے موسیقی 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 آئے شہوم، تم کیسے ہوں؟ ویٹ، کیا تم سے مجھ سے بات کر رہی ہو؟ یا افکوس کیوں کیا میں تم سے بات نہیں کر سکتی کیا تمہیں مجھ سے کوئی پریشانی ہے آہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آخر مجھے تم سے کیا پریشانی ہو سکتی ہے ویسے تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا وہ مجھے تم سے کچھ جاننا تھا کیا تمہیں ویبولز کے بارے میں بتا سکتے ہو تمہیں ویبولز میں کیا دلچسپی ہے آہ تم سے جانتے ہی ہو کہ آج کل سولمن کریک میں کتنی عجیب و غریب گھٹنا ہے ہو رہی ہیں بس اسی بارے میں جاننے کے لیے صرف یہی کہ ویبولز کب اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں اوکی مجھے تھوڑا ٹائم دو اس کے بارے میں انفرومیشن کریٹ کرنے کے لیے تینکیو سو مچ شون 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 کل دات میں نے ایک نشان دیکھا وہ نہ ہو وہ نشان اور وہ نیکلیس ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں ہمیں اس نیکلیس کو ڈھونڈنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس نشان کا بھی پتہ لگانا ہوگا آئی ٹھنک ایپ ٹو گو ناو شون ویٹ سیا کیا آج تم فری ہو کیوں تمہیں مجھ سے کیا کام ہے دانش میں کہہ رہا تھا کی کیا آج ہم فائر فلائی ہلز پہ جا سکتے ہیں آہ سوری دانش پر آج میں نہیں جا سکتی کیونکہ آج مجھے بہت ضروری کام سے گئی جانا ہے اوکی میں تھوڑی جلدی میں ہوں میں تم سے بعد میں ملتی ہوں بائی دوستوں آؤ یہ دیکھو یہ نمبر سے میسیج آیا ہے اور اس نے ایک ایمیج بھی بھیجی ہے یہ وہی نشان ہے جو میں نے کلداد دکھا تھا آئی ٹھنک کہ میں اس نشان کے بارے میں جانتا ہوں اس نے مجھے آج رات چنگل میں ملنے کے لیے بولایا ہے تو گائز آر ایو کامنگ مٹ می؟ یہ تھوڑا رسکی ہے پر ہم جروی چلیں گے ہائی سماہرہ اچھا ہوا کہ تم آگئی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ہاں کیا تمہیں میرے سوال کا جواب ملا؟ افکوز مجھے ہی سوال کا جواب مل چکا ہے میں جانتی تھی کہ تم اس کا جواب جرور دھونڈ لوگے شاون اچھا سنو ویبلز صرف فول مون نائٹ کو ہی نہیں بلکہ اور بھی کارانوں کی وجہ سے ٹرانسفورم کرتے ہیں جیسے کی شروم ایموشنز جیسے گصہ، تناؤ اور ڈر یہ سب بھی کاران ہوتا ہے ویبلز کی ٹرانسفورمیشن میں ہاں پر اس کنڈیشن میں وہ اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں کم آن میں اور بھی جاننا چاہتی ہوں ہاں اور ایک اور بات ہر ویبلز میں ایک الگ قسم کی خاصیت ہوتی ہے میں جتنا جانتا تھا اتنا میں نے تمہیں بتا دیا ہے اوکے، تھینکیو سو مچ شان پر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اوہ شان، آپ مائی بیسٹ اور لولیسٹ فرینڈ پروفیسر ایلیان آئے دن جنگل میں لاشے برامت ہو رہی ہیں اگر کچھ نہیں کیا گیا تو بھینڈیے پورا کو پورا سلمن کری شمشان بنا دیں گے اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے پرنیما کی رات کو وائٹ اسٹار جنگل کی بیچوں بیچ بنا کر ایک پوجہ کرنی ہوگی جس سے سیطانوں کا پرتیک یعنی کی بلیک اسٹار تھوڑی دیر کے لیے کمجور پڑ جائے گا اور اس وقت اگر بھینڈیوں کے راجہ کو جان سے مار دیا گیا تو سولمن کریک کی ساری شیطانی شکتیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شانت ہو جائیں گے پر جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ کام صرف اور صرف ایک انڈرسن ہی کر سکتی ہے تم صحیح کہہ رہے ہو یہ انڈرسن کے سوائے اور کوئی نہیں کر سکتا پر خود ہونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انڈرسن ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیاہ ہے کیا؟ ہاں سیاہ بھی ایک انڈرسن ہے کیونکہ اس کی ماں بھی ایک انڈرسن تھی اور اب وقت آ چکا ہے کہ اسے یہ سچ بتایا جائے اب صرف وہی ہے جو یہ کر سکتی ہے پر کیا وہ ہماری بات مانے گی اسے تو اب ماننا ہی پڑے گا کیونکہ اب تو اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے تم چنتا مت کرو سولمن کریک جلدی ایک نیا سورس دیکھنے والا ہے کہاں چھپا ہوں ہاں وہ یہاں پہ چھپانا پہتر ہوگا تمہاری رہا بیٹا میں تمہیں بہت دنوں سے ایک بات بتانا چاہتی تھی تو دنوں پہلے میری گفہ میں ایک بھیڑیا آ گیا مجھے سے پیسے میں یہاں سے جان بچا گا گی موم میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے یہ اب جنگل میں مجھے کرو اب جنگل میں بھیڑیا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے بے وکوف وہ کوئی ہاں بھیڑیا نہیں تھا اس کے وہاں ہونے سے مجھے ایک عجیب سی سکتی کا احساس ہو رہا تھا ہو نہ ہو وہ بھیڑیوں کا راجہ ہی ہوگا ہم شیطانوں کی دیوتا لوسیفر کا بھارس اس نے شیطانی شکتیاں ساپ دکھائی دے رہی تھی ایک منٹ موم یا وہ بھیڑیا کالا تھا ہاں پر تمہیں کیسے معلوم وہ میں نے ویسے ہی اندازیں لگایا میرا سکسہ ہی نکلا وہ دانی شیطہ مجھے یہاں پٹکے بھلایا ہے دیکھو دانش میں تمہارا رات جانتی ہوں بہتر ہوگا کہ تم میرے ساتھ رہو الکل پہلے کی طرح ورنہ ورنہ کیا ورنہ میں پوری دنیا کو چیک چیک کر بتا دوں گی کہ تم ایک انسان نہیں ہلکی انسان کی روپ میں ایک بھیڑ گئے ہو اوہ سٹوری بھیڑیو کی سیا یہاں دول دول تر تو کوئی نہیں دکھائی دیرا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کسی نے مجاک کیا ہے تھوڑی ذریع انتجاد کر لیتے ہیں اوہ وٹیور میں تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہوں شاید ادھر کوئی ہو آہ شون پلیز تم کہیں مجھ جاؤ یہ جنگل بہت ہی جیادہ ڈراؤنا ہے تمہارے پاس تو مسلز بھی ہیں خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پر ہمارے پاس تو تم سمجھ رہے ہو نا ہاں ہاں میں سمجھ رہا ہوں ویسے تمہارے پاس بھی تو تمہارے اپنے مسلز ہیں موسیقی اہلی آنسر تو وہ آپ تھے ہاں وہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں میسج کیا تھا سیا پر آپ نے ہمیں میسج کیوں کیا سر آخر بات کیا ہے دراصل مجھے تم لوگ کو ایک انفارمیشن دینی تھی پر اس طرح سے چھپکے کیوں کیونکہ بھیڑییں ہمارے چار طرف ہیں اور اگر انہیں پتا چلا کہ میں تم لوگوں سے ملنے آیا ہوں تو ہماری اس پیارے سے ٹاؤن کو تباہ کر دیں گے پر آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہاں سر آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ریس مہی نکلیس کہاں ہے اوہ فو کم آن اب ایک ٹیچر ہمیں ریس مہی نکلیس کے بارے میں بتائے گا کارلا یہاں پر کوئی مجاک نہیں چلتا یہ ایک سیریس ٹاپک ہے سو پلیز بی سیریس گائز ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اگر کچھ جلدی نہیں کیا گیا تو تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کیا مجھ موم اینڈرسن کی سنتان تھی کیا وہ بھی نکلیس کی رکشی کا تھی ہاں وہ بھی ایک اینڈرسن کی سنتان تھی انہوں نے نکلیس کی رکشہ اپنی جان سے بھی زیادہ کی اور اب تمہاری باری ہے کہ تم اپنی جمعہ داری نبھاؤ اور اس نکلیس کی رکشہ کرو یہ نکشہ لو یہ نکشہ تمہیں اس دیوے نکلیس تک پہنچائے گا یاد رکھنا ایک بار نکلیس تمہاری ہاتھ میں آ گیا تو اسے فاضح سے رکھنا کیونکہ وہ آگے کی جنگ میں کام آنے والا ہے جنگ؟ کیسی جنگ؟ میں کچھ سمجھی نہیں وقت آنے پر میں تمہیں سب بتاؤں گا فیلال میں ابھی چلتا ہوں اہلیان سر رکھئے سمجھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے بھلا اہلیان سر کا ان سب سے کیا لینا دینا پتہ نہیں کیوں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف دانیش ہی ہمیں ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے صرف دانیش ہی ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے میں اس سے ملنے جاؤں گی تاکہ میں اس کے بارے میں پتہ لگا سکوں آئی تنک کہ مجھے دانیش کو میسج کر کے ملنے کیلئے بلا لینا چاہیے اوکے آج میں اس سے ملوں گی بھی اور اس سے بات بھی کروں گی اوکے تو ہمیں اس نیکلیس کے لیے گریویارڈ جانا ہوگا میں یہاں بچپن میں آتا تھا یہ میری فیبرٹ جگہ ہے اور میں تمہیں کچھ اور بھی دکھاتا ہوں یہاں سے سالومن کریک کافی خوبصورت دکھائی دیتا ہے مجھے نظارہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ہاں پہ تمہاری خوبصورتی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں اوہ دانش تم بھی نا ہائے دانش تمہارا تم تمہاری وجہ سے کل میں اپنی اصلی روپ میں آ رہا تھا اوہ دانش میں تو تمہیں یہاں فرد تھینکس کہنے آئی تھی وہ کہہ نہ کی تمہارے خلاف مجھے ثبوت مل گیا ہے اور یہ تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا اچھا تو تم نے مجھے اوہ سایہ تاکہ میں اپنی اصلی روپ میں آنے کے لیے مجبور ہو جاؤں افکورس کیا تم بروپ دیکھنا چاہوگے اب کیا تمہیں کوئی اور بروپ چاہیے اب بھی وقت ہے دانش میری سرد مان لو ورنہ تم جانتے ہی ہوگے کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں شون یہ قبرستان کتنا سنسان اور ڈراؤنا ہے اوہ گاڈ کیا کروں میں اس کا کیا کہا تم نے اوہ کیا ہے نا کارلا کہ میں سنچ رہا تھا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے برنہ کیا پتا کہ کوئی بھوت اپنی قبر سے نکل کر تم پر ہاوی ہو جائے شٹ اپ شون تم مجھے ٹرانی کی کوشش کر رہے ہو اچھا وہاں گلتی ہو گئی ساری ہائی گائز میں آ گئی تو چلیں سیا یا کیا ہوا تم پریشان دکھ رہی ہو کچھ نہیں کارلا بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے پتا نہیں کیوں کارلا پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کی کچھ بہت برا ہونے والا ہے گرلز جلدی یہاں آؤ یہ یہ تو وہی نشان ہے لگتا ہے کہ ہم اپنی منجل تک پہنچ گئے ہیں انڈرسن یہ یہ تو ہماری منجل کا نام ہے کیا میں وہ نیکلیس لے سکتی ہوں نہیں یہ ہماری لیے نہیں ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں بس اب صرف پورنیما تک کا انتجار ہے پھر میں اس کیسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آزال ہو جاؤں گا یہ ہسنے کی آواز تو لوسیفر کی ہے اس کا مطلب وہ آپ پسا گیا ہمیں جلد سے جلد بھیڑیوں کی راجہ کو مارنا ہوگا برنا بہت بڑی تباہی آ جائے گی یہ آواز کیسی تھی اوچ مہاراج آپ نے یہ آواز سنی ہاں یہ بھیڑیوں رو کیوں رہے ہیں میں بھیڑیوں کی آواز ہی بات نہیں بلکہ لوسیفر کی ہسنے کی آواز ہی بات کر رہا ہوں ہاں میں نے سنا پر یہ لوسیفر کون ہے لوسیفر ہم شیطانوں کے دیوتاں ہیں اور آپ کے پتا بھی کیا میری پتا پر میری پتا تو ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پتا سازل ہیں پر وہ آپ کے پتا نہیں کیونکہ ان کی تو کوئی خود کی شنطان ہی نہیں انہوں نے آپ کو گودھ لیا تھا لوسیفر کونتے ہوتاؤں نے نرک میں قید کیا تھا پر لگتا ہے کہ وہ اب آجاد ہونے کی کاغار پر ہیں پر یہ بھیلیوں کیوں رو رہے ہیں مجھ سے ان کی تطوری آواز سنی نہیں جا رہی ایسا ایسا تو صرف تب ہی ہوتا ہے جب تم کہنا کہہ چاہتے ہو سب ٹھیک تو ہے نا کہیں کہیں کسی نے نیکلس کو نکالاتا ہے مہاراج کسی نے نیکلس کو نکال لیا ہے کیا سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ایسا کسی ہے یہ اب ہمارے پاس نیکلس ہے اور کل پورنیما کی رات ہے ہمیں تیار رہنا ہوگا یہ کس طرح کی تیاری کی بات کر رہے ہیں پر ہمیں کرنا کیا ہے کس طرح کی تیاری کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بھیڑیوں کی راجہ کو مارنا ہے وائٹ سٹار کی پوجہ سے سارے شیطان تھوڑی دیر کے لیے کمجور پڑ جائیں گے اور وہی سمیہ ہوگا بھیڑیوں کی راجہ کو مارنے کا اور یہ کام صرف ایک انڈرسن ہی کر سکتی ہے جس نے نیکلس کو پایا ہو تمہیں اس نیکلس کو اپنی پوری طاقت سے اس بھیڑیے پر جور دینا ہوگا پر وہ راجہ کون ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیے کہ اب میں تمہیں ایک راج بتانے والا ہوں ایک ایسا راج جو تمہارے خوص اڑا دے گا تمہاری ماں صحیح تھی تانیشک انسان نہیں بلکہ ایک بھیڑیا ہے ہاں یہ سچ ہے بیٹا ہم تمہیں پہلے ہی بتانا چاہتے تھے انف آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کہیں گے اور میں مان لوں گی اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تمہیں اسے مارنا ہی ہوگا سیا کیا تم جانتی ہو کہ دانش ہنڈیا کیسے بنا یہ پینیوائز کی ایک چال تھی وہ جانتا تھا کہ بھی نہ دانش کی مدد سے وہ مریق کو جندہ نہیں کر سکتا تھا کیا سچ میں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہاں اب بہت دیر ہو چکی ہے اب مجھے اپنے بیٹے کو کھونا ہی پڑے گا اپنے سولمن کریگ کو بچانے کے لیے کتنی کتنی آسانی سے اپنی کہتیا اسے مار دو میں اسے نہیں مار سکتی کیونکہ میں اسے پیار کرتی ٹھیک ہے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور فیصلہ لینے سے پہلے میری ایک بات سن لو میں تمہیں مریق کا اعتیاد بتانا چاہتا ہوں سدیو پہلے کی بات ہے ابھی دیولوک قائم ہی ہوا تھا کہ کچھ سیطانوں کی بری نجر دیولوک پر مندرانے لگی جا کر پاؤ کہو سیا کیا اب بھی تم اسے مارنے کے لیے تیار نہیں ہو میں اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ لوگ جنگل کے بیچوں بھی چک پوجہ کرنے والے ہیں پر کیا تم سیور ہو او کمان میں ایک جادو گرنی ہوں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وائٹ سٹار کی پوجہ کر کے وہ بھیڑیوں کے راجہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مٹا دیں گے اور وہ یہ پوجہ آج ہی کرنے والے ہیں ہمیں انہیں کسی بھی حال میں روکنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہمارے مہاراج کو مٹائیں ہم انہیں ہی مٹا دیں گے صحیح کا ہم انہیں چوہے کی طرح چبا کر کھا جائیں گے ماف کرنا پر میں بھیڑیا ہوں کوئی ویللی نہیں میں چوہے نہیں کھاتا کیا ہوا آپ پریشان دکھ رہے ہیں میں سیاں کو چھوٹنے ہی پہنچانا چاہتا مجھے کسی خطرے کی بھو آ رہی ہے کیا ہمارا ان سے لڑنا جروری ہے کیا ہم کیا ہم چھپ نہیں سکتے مہاراج اب چھپنے کا سمیں ختم ہو چکا ہے اب ہمیں انہیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی ہمیں انہیں ختم ہی کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے آہ 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 شان بھی سیاں کو لے کر آتا ہی ہوگا شان سیاں کہاں ہے اب تو تو سیاں جانا چاہیے میں نے سیاں کو کال کیا تھا پر اس نے اٹھایا ہی نہیں it's strange ہم اس کے بھی نہ یہ پھوجا نہیں کر پائیں گے ہو سکتا ہے وہ دونوں راستے میں ہو مجھے بھی یہی لگتا ہے میں ایک بار امن کو کال کر کے لیکھ لیتا ہوں ایلو امن کیا سیاں تمہارے ساتھ ہے وہ دونوں آ رہے ہیں نا آنکل وہ دونوں راستے میں ہی ہے تم تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو اب اتنا معصوم بننے کی بھی جرورت نہیں ہے ہمیں سب پتا ہے کہ تم لوگ ہمیں اور ہمارے مہاراج کو مارنا چاہتے ہو نہیں ہم تو صرف اپنے سولمن کریک کو بچانا چاہتے ہیں جو کی ہم کر کے رہیں گے ہمارے راجہ کو مارنا یعنی کی ہمیں مارنا اور ہم تمہیں یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے سوچ کیا رہے ہیں مہاراج ختم کر دیجئے ان سب کو تم لوگ یہ پوجہ نہیں کروگے ورنہ یہ پوجہ تو ہو کر رہے گی دانش اور اگر میں نہ ہونے کی تو مجھے معاف کر دینا دانش پر تمہیں مرنا ہوگا ورنہ پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی انجام کی جمعیدار صرف تم ہوگے مجھے معاف کر دیجئے اور اس طرح اس یدنے ایک معصوم کو اپنا سکار بنا لیا کارلا کارلا پلیز پلیز الچاو پلیز الچاو نا سی سیس نو مور کارلا تم تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے پلیز 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 واپسا جاؤ اوہ کارلا تم وہاں پر کیوں آئی یہ سب اس پینی وائس کی وجہ سے ہوا ہے پر یاد رہے کہ ہمیں اسے پرنیمہ کو نہیں بلکہ دو دن بعد مارنا ہے یعنی کہ اس کی جن دن پر پر کیوں کیونکہ باقی شیطان تو مر جائیں گے پردانی سنکا راجہ ہے اور وہ صرف اپنے جن دن پر ہی مرے گا کہ دیتاؤ دارہیں پاوش شماری ہوئی تھی یہ ویبلز کے راجہ کو صرف اس کے جن دن پر ہی مارا جا سکتا ہے پر آپ نے سب سے جھوٹ کیوں بولا کیونکہ مجھے امن پر سک ہے اس میں سے مجھے برائی کی بوہ آ رہی تھی میں سائے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ امن نہیں بلکہ امن کی روپ میں پینی وائس ہے کسی بھی قیمت پر ہمیں اسے دانیس کی موت کی وجہ بننے سے روکنا ہوگا ورنہ وہ دانیس کی روح اسے لوسیفر کو جندہ کر دے گا او مائی گاڈ میں تو بھولی گیا تھا کہ امن پینی وائس ہے مجھے سیاہ کو جل کو جل یہ بتانے ہوگا کیا تم پینی وائس کو جانتی ہو اچھا وہ جوکر کم آن ابھی کاربن لیجنڈ کو جوکر مت گاؤ اچھا کیا تم مارکٹیٹ جونز کو جانتی ہو نہیں یہ کون ہے پہلی چوڑیل جسے ہیلن نے مارا تھا کیا مجھے اس کے بارے میں جاننا چاہیے نہیں کچھ خاص تو نہیں کیونکہ یہ صدیوں پہلے کی بات ہے چوڑیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے میں ہمیسہ سے انٹریسٹڈ تھا تم انہیں ایک لمبی ناک کے ساتھ جادویں جھاڑو پر اُڑتا ہوا دیکھ سکتی ہو پر پینی وائس کو تم کسی بھی روپ میں دیکھ سکتی ہو یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے آسے پہلے میں نے دون کو اس طرح پہلا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا دانش رکو موسیقی 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 مجھے مجھے معاف کر دو دانش انجانے میں اس سے بہت بڑا گناہ ہویا تو کیا تم اس کے لیے دویار ہو ہاں میری جندگی ویسے بھی برباد ہو چکی ہے میں سیار ہوں اب سیاہ کی باری ہے موسیقی 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 موسیقی